سب سے پہلے میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کا میں آج جن مددوں پر میں آپ کا میڈیا بائیوں کا دھیان لانا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا کہ کل ایک پریس کانفرنس سامنے آئی بی جے پی کے نیتا کی رنداوہ جی جو کی ایک ایم ایل سی رہے ہیں جمہو کشمیر میں جمہو سے وہ ایم ایل سی رہے اور ایک ورش نیتا ہے بی جے پی کے انہوں نے کل کھلاسہ کیا ہے اور موڈی سرکار کا برشتہ چار کا بانڈا پھوڑ دیا ہے انہی کے ایم ایل سی نے تو یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور دیش کی جنتہ کے سامنے لانا چاہتا ہوں آج آپ کے مادیم سے میں کچھ سوال موڈی جی سے کرنا چاہتا ہوں کہ موڈی جی جب سطح میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا نہ میں کھاؤں گا اور نہ کھانے دوں گا لیکن جب بھی کانگرس برشتہ چار کی بات کرتی تھی تو موڈی جی کہتے تھے یہ تو کچھ نہیں یہ صرف عروپ لگاتے ہیں اور پور وقت دیکھا کہ کس طریقے سے رو رو کے رندعوہ جی نے اپنی دکھ اور پیڑا کو بیان کیا انہوں نے اگر ایک ایم ایل سی اس کگار پر آ گیا کہ وہ اپنے مرنے اور مارنے کی باتیں کرنے لگا تو آپ سوچئے کہ سسٹم کتنا درم برم ہو چکا ہے اس لیے آج موڈی جی کی برشتہ چار کا پول کھل چکا ہے کیونکہ انہیں اس آپدہ کی گڑی میں بھی برشتہ چار ہی کرنا ہے انہیں لوگوں کی فکر نہیں ہے یہ چیز رندعوہ جی سے رندعوہ جی کی پریس کانفرنس سے ثابت ہو چکی ہے تو کیا اس پہ ہم آج یوت کانگرس سیوہ دل کانگرس پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جتندر سنگھ جی کو ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ ایک ایمیل سی جو پورو ایمیل سی ہیں وہ ایک آثورٹی ہے وہ ورش نیتا ہے بی جے پی کے یہ کانگرس نہیں کہہ رہی یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے دلال پیدا کیے ہیں برشتہ چار کرنے کے لیے آج ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان پر سیریس الیگیشن ہے اس لیے ان کو ریزائن کرنا چاہیے مارل گرون پر اور آ کے جواب دینا چاہیے آج اس منچ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہر مدے پہ بی جے پی کے پردان شیری رویندر رینہ جی آ کے ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی خوڑ میں لگے رہتے ہیں کل سے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا کوئی اُزگا گیا بی جے پی کے کسی نیتا کا چاہے وہ سٹیٹ میں ہو چاہے وہ سینٹر میں ہو چاہے وہ راجوری میں ہو کسی نے کوئی بیان نہیں دیا اگر آپ یہ کہتے تھے راج دیش پہلے دوسرے نمبر پر پارٹی اور تیسرے نمبر پر ہم خود آتے ہیں تو آج رنداوہ جی کی پریس کانفنس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کے لیے برشتہ چار ہی برشتہ چار ہے آپ کے لیے پیسے سے اوپر کچھ نہیں ہے تو آج میں ان سے ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ آ کر اس بارے میں بھی رویندر رینہ جی اور پارٹی کے ورش نیتا اس پہ صفائی دے کہ برشتہ چار میں دلال جو برشتہ چار کے دلال بی جے پی نے پیدا کیے ہیں تو اس کے اوپر کیا کاروائی ہوگی اور ایڈمیسٹریشن میں بھی میں حیران رہتا ہوں کہ ال جی صاحب نے بھی ابھی تک اس میں کوئی سنگیان لے کر یہ نہیں بولا کہ ہم یہ الیگیشن سے ہم اس پہ کاروائی کریں گے جو بھی ڈی ایم او یوں اب ان کے خلاف کاروائی کریں گے مائننگ کا اتنا کروڑوں کا معاملہ ہے اور انہوں نے سیدھا بولا ہے کہ جہاں سرکار کے خزانے میں چار پانچ سو کروڑ روپیا آنا تھا وہاں صرف چھے کروڑ آیا ہے تو سامنے سامنے وہ بتا رہے ہیں کہ برشتہ چار ہو رہا ہے لیکن اس پہ کوئی ابھی تک کوئی سنگیان نہیں لیا گیا تو میں آج ال جی صاحب سے بھی کہوں گا اور موڈی جی سے کہوں گا کہ اگر آپ کو شرم ہے تو آپ اپنے منتری کو برخواست کیجئے آپ سامنے آکے جواب دیجئے اور یا اگر جواب نہیں دے سکتے تو ریزائن کیجئے آج یہ پرس جہاں ایک طرف موڈی سرکار کہتی ہے کہ ہم کرپشن فری بھارت بنائیں گے تو وہیں دوسری اور انہی کے پارٹی کے لوگوں ایک دوسرے پر ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو اس چیز کو کیا مانتے ہیں کہ کسی پارٹی کے اندر کرپشن عروض پر ہے دیکھئے یہ تو بی جے بھی جملوں کی پارٹی ہے جوٹ کی پارٹی ہے یہ آج صد ہو چکا ہے جو موڈی جی کے کھوکھلے نارے تھے کہ نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا آج وہ سامنے آ چکا ہے کہ انہی کے ورشت نیتا رندعوہ وکرم رندعوہ جی نے سامنے سامنے رو رو کے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا میں اپنے آپ کو جلا دوں گا اتنی پیڑا میں وہ اس لیے اگر باقی پارٹی اس کا صرف آپ نوٹیس دو منٹ میں دے دیتے تھے انٹی کرپشن بیورو محبوبہ مفتی جی کے مفتی محمد سعید کے جو وہ مقبرہ بنایا گیا وہاں اس کی آپ انیویسٹیگیشن کرتے تھے رویندر رانہ جی کرتے تھے جو جو کھائے گا اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں رویندر رانہ جی آپ کہاں سوئے پڑے ہو آج آپ اس پہ آپ کو آنا چاہیے تا سامنے باچپا کی کہہ کرتنی اور کرنی میں فرق ہے اور باچپا آج ایکسپوز ہو چکی ہے یہاں کے بڑے بڑے نیتا جو دعوے کرتے تھے آج وہ بلوں میں کیوں چھپ چکے ہیں آج ان کو سامنے آ کر اس کا جواب دینا چاہیے